تو آئیے سب سے پہلے جانتا ہے کہ موٹاپا کیا ہے اور یہ کیسے تیجی سے بڑھنے لگتا ہے تاصل آج کے ویس جیون سیلی میں ٹینشن اور کام کو لے کر کھانے میں لاپربائی تیجی سے وجن بڑھ لے کا کارن بنتے جا رہا ہے آج ہر کوئی اچھی پسنیلٹی کے ساتھ آکرشت لکھ چاہتا ہے لیکن ان سب کے لیے چاہیے شریع کا فٹ ہونا اور شریع کو فٹ ہونے کے لیے چاہیے سمیں کے ساتھ ہیلڈی کھان پان کا ہونا موٹاپا ایک ایسی استیتی ہے جس میں شریع میں اتیدک ماترہ میں وسا یعنی فیٹ جمع ہو جاتا ہے یہ ہمارے یہاں ایک عام سمسیہ بن گیا ہے بھارت کے لبہ ہر گھر میں اس بیماری سے گریس ویکتی مل جائیں گے دراصل جب کسی ویکتی کا شریع کا وجن سمارنے سے ادھک ہو جاتا ہے تو اسے موٹاپا کہتا ہے آپ روز جتنی کیلوری بھوجن کے روپ میں لیتا ہے جب آپ کا شریع روز اتنی خلج نہیں کر پاتا تو شریع میں اتری کیلوری فیٹ کے روپ میں جمع ہونے لگتا ہے جس سے شریع کا وجن مڑنے لگتا ہے کیول اتنا ہی نہیں موٹاپے کے نقصان بہت سارے ہوتا ہے اس سے ہمارے شریع میں کئی گمبھی سواستے سمسیہ بھی اتپن ہوتی ہے یہ ہے تو اس پسٹ ہو گیا ہے کہ موٹاپا کسی بھی صورت میں ہمارے لیے اچھا نہیں ہوتا ہے بلکہ سواستے کے لیے ہانی کارک ہوتا ہے موٹاپے کی وجہ سے آپ کو دل سے لے کر ہائی بلیڈ پیسے کے ساتھ کئی خطرنگ بیماریاں بھی ہو سکتی ہے تو چلیے جانتا ہے کہ موٹاپا بڑھتے سمیں سب سے پہلے پیٹ کیوں نکلنے لگتا ہے دراصل بیلی فیٹ بڑھنے کے کئی کارن ہو سکتا ہے سب سے پرموکارن یہ ہے کہ آپ روزانہ میں جو کھاپی رہے ہیں اس سے ملنے واری کیروری کو بند نہیں کرتا ہے جس کی وجہ سے وجہ اور پیٹ کی چل بھی بڑھ سکتی ہے اس کے علاوہ عمر بڑھنے کے ساتھ لوگوں کی ماسپیسیاں کم ہونے لگتی ہے اور یہ ہے سمجھ سے ان لوگوں کے لیے زیادہ گمبیر ہے جو شارعی روپ سے ایکٹیم نہیں رہتا ہے اس کے علاوہ پیٹ نکلنے کے اور بھی کئی کارن ہو سکتا ہے جیسے خراب کھانا خراب کھانے سے شکر والی چیز اور تلہ بنا کھانا شامل ہیں ان سبھی چیزوں میں سب سے گرب جادہ ہوتا ہے جس سے کی پیٹ نگننے لگتا ہے تو اب ہم جانتا ہے کہ وجہ بڑھنے سے پہلے شریع میں کیا کیا سنکیت ملتے ہیں دراصل اگر آپ کو گھر کے روجانہ کے کام میں تھکان یا آلس محسوس ہو رہا ہے تو یہ ہے اس بات کا سنکیت ہے کہ آپ کو اپنا وجہ کم کرنا شروع کر دینا چاہیے شریع میں فیٹ کی ماترہ بڑھنے سے انفلمیشن کی سمجھتیاں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس سے آپ کو حضر میں تھکان محسوس ہوتی ہے اس کے علاوہ میٹھا خانی کی اچھا کافی زیادہ کرنا اور بھوک میں بڑھتی ہونا وجن بڑھنے کا لکشن ہو سکتا ہے جب آپ کا وجن بڑھتا ہے تو آپ تناب گرست اور اداس محسوس کرنے لگتے ہیں جس کے قرآن آپ کو بھوک کافی زیادہ لگتی ہے جب آپ تناب گرست اور اداس ہوتے ہیں تو ادھکوٹ گرنتی سے کورٹیسول نام کا ہارمون زیلیز ہونے لگتا ہے جو آپ کی بھوک کو بڑھاتا ہے اگر آپ کا بلڈ شوگر یا بلڈ کلسٹرول کا لیول بڑھا ہوا ہے تو یہ ہے وجن بڑھنے کا اس پر سنکیت ہوتا ہے تو چلیے اب جان لیتا ہے کہ وجن بڑھنے کے کچھ ایسے قرآن جو کوئی نہیں جانتا ہے دراصل تناب شب سننے میں جتنا چھوٹا ہے اس سے ہونے والے نقصان اتنے ہی بڑھے ہیں کوئی ویکتی جب لمبے سمیت تناب میں رہتا ہے تو اس کے بہت سے ہارمون پرباویت ہونے لگتا ہے جو ویٹ گین کا قرآن بنتا ہے یہ ہے تناب کام سے لے کر گھر پریوار یا بیماری تک کسی بھی پرکار کا ہو سکتا ہے اس کے علاوہ صحیح نیند سواستے کے لیے کئی پرکار سے لاپکاری ہے اس سے ویٹ بھی بہت حد تک پرباویت ہوتا ہے جو لوگ رات میں ٹھیک سے نہیں سوتے یا دیر تک جاگتے رہتے ہیں انہیں بھی ویٹ گین کی سمسیہ ہوتی ہے اگر نیند نہیں پوری ہوگی تو بینہ بات کے بھی بجن بڑھے گا اس کے عطی شریح میں پانی کی صحیح ماطرہ میٹابولیزم بڑھانے کے لیے بہت ضروری ہے اگر آپ اوچیت ماطرہ میں پانی نہیں پیتے ہیں تو مان لیجئے کہ ویٹ بڑھنا تہہ ہے اس سے ٹاکسن بوڈی سے نہیں نکل پاتے نماغ کی طرح بیماریاں پیدا کرتے ہیں اس کے علاوہ انڈر ایکٹیو تھائرائٹ کو ہائپو تھائرائزم بھی کہتے ہیں اس کنڈیشن میں آپ کی تھائرائزم کے لیے جرورت بھر کے ہارمون نہیں بنا پاتی اور وزن بڑھتا ہے اس سمسیہ سے نپٹنے کے لیے دبائی کے ساتھ ہی ڈائٹ اور لائف اسٹائل میں بھی بدلہ کرنے پڑھتا ہے تو چلیے اب ہم آپ کو بتاتا ہے کہ شریح پر فیٹ جمع ہونے کو نیچو طریقے سے کیسے کم کر سکتے ہیں جیسے نمبر ایک بریکفاسٹ نہیں چھوڑیں درسک کئی لوگوں کو لگتا ہے کہ کم کھانا کھانے سے وزن گھڑ سکتا ہے اور وہ بریکفاسٹ سکیپ کر دیتا ہے بریکفاسٹ چھوڑنے سے آپ کو وزن کم کرنے میں کوئی مدد نہیں ملے گی ایسے کرنے سے آپ کو جروری پوسط تو نہیں مل پائیں گے اور ہیلتھ خراب ہو جائے گی نمبر دو نیامیت بھوجن کریں دسد دن میں نیامیت سمیہ پر بھوجن کرنے سے تیجی سے کیلوری بن کرنے میں مدد ملتی ہے یہ ہائی فیٹ اور ہائی شوگر والے سنیک کو سکیپ کرنے میں مددگاہ ثابت ہو سکتا ہے اس لئے روز صحیح سمیہ پر کھانا جروع کھائیں نمبر تین خوب فل اور سبجے کھائیں دسہ فل اور سبجے کیلوری اور فیٹ کی ماترک کم کرتی ہیں اور فائیور کی ماترہ اس میں زیادہ ہوتی ہے اس سے وزن گھٹانے میں کافی مدد مل سکتی ہیں فل اور سبجوں میں بھرپور ماتر میں ویٹامین اور مننلز بھی ہوتا ہے جن سے شریع سوست رہتا ہے نمبر چار جیادہ ایکٹیو ہو جائے فیجیکلی ایکٹیو رہنا آپ آسانی سے وزن کم کر سکتے ہیں ایکسوسائز شریع سے ایسٹر کیلوری کو بند کرنے میں مدد کر سکتی ہیں آپ ایسی ایکٹیویٹی کو کر سکتے ہیں جسے آپ انجوئی بھی کریں اور ہیلتھ کو کئی فائدے بھی ملیں گے نمبر پاس خوب پانی پیئے دراصل اگر آپ پریہ ماتر میں پانی پینگے تو آپ کو وزن گھٹانے میں آسانی ملے گی پانی پینے سے آپ کشری ہائیڈرٹ رہے گا اور پھوٹ بھی کم لگے گی جس سے کیلوری کو کنٹرول کر پائیں گے آپ اپنی ڈائٹ میں ہائی فائبر فوٹ بھی شامل کریں نمبر چھے جنگ فوٹ نہ کھائیں دراصل اکثر لوگ جنگ فوٹ جیسے چوکلیٹ بسکرو کرکرے اور شوگری ڈرنگ کا چادہ سیون کرتے ہیں یہ نہ کریں اس کے علاوہ شراب کا سیون کم سے کم کرے الکہولی کا سیون کم کرنے سے وزن کو گھٹانے میں آسانی ہو جائے گی اب ہم آپ کو بتاتا ہے کہ چالیس سال کے بعد مہیلاو کا وزن کیوں بڑھتا ہے دراصل چالیس سال کے بعد مہیلاو کے شریع میں کئی بدلہ دیکھنے کو ملتے ہیں اس دورہ مہیلاو میں مونوپوس شروع ہو جاتا ہے جس میں مہیلاو کو پیڈیس آنب بند ہو جاتا ہے اور شریع میں خانون کا سندولن بگڑنے لگتا ہے اس کے علاوہ چالیس سال کے بعد مہیلاو کا پاچن اور میٹابولیجم بہت دیمہ ہو جاتا ہے اس لئے انہیں اپنے خانپن کا بھی بہت خاص دھیان رکھنے کی جروعت ہوتی ہے وہ جو کچھ بھی کھاتی ہے وہ ٹھیک سے نہیں پچھ پاتا ہے یہ ہے صرف شریع میں اتری چلوی کا قارن بنتا ہے اس کے علاوہ جو مہیلاو اپنے چالیس سال میں ہوتی ہے تو وہ شادری گروپ سے بہت زیادہ ایکٹیو نہیں رہتی ہے وہ اپنا جاتا سمیں بیٹھ کر یا لیٹ کر بیتاتی ہے اور چلنا فرنا یا بیام بہت کم ہی کرتی ہے یہ ہے بھی وجن بڑھانے میں یوگدان دیتا ہے تو چلیے اب ہم آپ کو بتا دیتا ہے کہ وجن کم کرنے کے لئے رات میں کیا خانا چاہیے تو سے یدی آپ رات کو وجن کم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اچھیت خانے کی ویبستہ کرنی ہوگی رات کا خانہ ہلکا ہونا چاہیے جو آپ کو ادھکتہ پوشن دے اور ساتھی آپ کے وجن کو کم کرنے میں مدد کریں رات کے خانے میں آپ سلات سبجیاں دال اور روٹی جیسے خلقے آہر کا سیون کر سکتے ہیں اس میں پوست بھرپور ماترہ میں ہوتا ہے جو آپ کے شری کو اوجہ پدان کرتا ہے اور ساتھی آپ کے وجن کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے سلات میں فل اور سبجی ہوتا ہے جو آپ کو بھرپور ماترہ میں فائیور پدان کرتا ہے اور آپ کو بھوک نہیں لگنے دیتے ہیں دالے پروٹین کا اچھا سوس ہوتی ہے جو آپ کو بھوک سے بچاتی ہے اور آپ کو لمبے سمجھ تک بھرا رکھتے ہیں رات کے خانے میں تاجہ فل اور سبجی خانے سے آپ کو انہیں خاتے پداتوں کے مقابلے کم کیلوری ملتی ہے اور آپ ادھک سنتولیت آخل لے سکتے ہیں رات کے خانے میں بھونا چنہ خانہ بھی اٹم ہوتا ہے یہ بھوک کو دور کرتا ہے اور آپ کو ادھک سمجھ تک بھرا ہوا محسوس کراتا ہے لوکی میں بہت کم کیلوری ہوتی ہے جو بجن گھٹانے کے لیے بہت اپیوگی ہوتی ہے اس کے ساتھ لوکی میں فائبر اور پانی کی بھرپور ماترہ ہوتی ہے جو بھوک کو کم کرنے میں مدد کرتی ہے رات کے خانے میں سوپ خانہ بھی اٹم ہوتا ہے سوپ میں کم کیلوری ہوتی ہے جو بجن کم کرنے میں مدد کرتی ہے تو چلیے اب ہم آپ کو بتا دیتا ہے کہ خانے میں کون سی چیزیں شامل کرنے سے بجن گھٹنے لگتا ہے دسر بجن گھٹانے کے لئے چھارج کا اوپیوگ جرور گئے چھارج میں ہیلڈی بیکٹیریا کاربوہیڈرز اور لیکٹونز پایا جاتا ہے جس سے ایمیلیٹی مجبوط ہوتی ہے چھارج پینے سے شریف میں پانی کی کمی پوری ہوتی ہے اس سے پیٹ آسانی سے بھا جاتا ہے آپ کو پلینیا مسالہ چھارج پینے چاہیے اس کے علاوہ بجن گھٹانے کے لئے کھانے میں بھی بھر کر سبجی ہری سبجی شامل کریں اس سے آپ کو ویٹ لوس میں مدد ملے گی آپ لوکی اور تڑوی جیسی ہری سبجیاں کتنی بھی کھا سکتے ہیں انہیں بھرپیٹ خانے کے بعد بھی آپ کا وزن کم ہونے لگے گا اس سے پانچن اچھا ہوگا اور موٹا پک کم ہوتا ہے اس کے عدی وزن گھٹانے کے لئے ڈائیٹ میں سلات جروع شامل کریں بھرپیٹ سلات خانے سے بھی وزن کم ہوتا ہے اس سے بھرپور فائیور اور ویٹامیز ملتا ہے سلات میں آپ کھیرہ، ٹماٹر، گازر اور چکندے شامل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ بروکلی جیسی دوسری سبجوں کو اُبال کر بھی کھا سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی موٹا پک کم کرنے کے لئے آپ ڈرائی فوٹ جروع کھائیں آپ دن میں ایک مٹھی بھرپور فائیور ہوتا ہے اس سے آپ کا پیٹ آسانی سے بھرپور فائیور ہوتا ہے جس سے لمبے سمجھے تک بھوک نہیں لگتے بادام کھانے سے تیجی سے ایسٹرا فیٹ گھٹتا ہے اس کے علاوہ وزن گھٹانے کے لئے ڈائیٹ میں سپاؤن جروع شامل کریں آپ چنہ موں کو بھیگو کر کھا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ان میں سبجیاں ڈال کر سپاؤن کا سلات بنا کر کھا سکتے ہیں سپاؤن کو آپ پیڑ بھر کر بھی کھا سکتے ہیں اس سے پروٹین ملے کر وزن کم ہوگا سپاؤن کھانے کے بعد کافی دے تک بھوک نہیں لگتی ہیں اب ہم آپ کو بتاتا ہے کہ رات میں کیا پینے سے وزن تیجی سے گھٹنے لگتا ہے تصل اگر آپ وزن گھٹانا چاہتا ہے تو رات کو سوتے سمیں گرینٹی پی سکتے ہیں گرینٹی میٹابولزم کو تیج کرنے میں مدد کرتا ہے اس سے کھانا اچھی طرح سے ڈائیڈرسٹ ہوتا ہے اور ویٹ لوز میں بھی مدد ملتی ہے اس لئے آپ دنہ کے دو سے تین گھنٹے بعد سوتے سمیں گرینٹی پی سکتے ہیں روزانہ رات کو سوتے سمیں گرینٹی پینے سے ویٹ لوز میں مدد مل سکتی ہے اس کے علاوہ دالچینی کا پانی بھی ویٹ لوز میں سائق ہو سکتا ہے اس کے لئے آپ ایک گلاس پانی میں دالچینی کا ٹکڑا ڈالے اب اس پانی کو اچھی طرح سے اُبال لے اور ہلکا تھنڈا کر لے پھر آپ رات کو سوتے سمیں دالچینی کے پانی کو روزانہ پی سکتے ہیں اس سے آپ کا ڈائیجیشن تیج ہوگا اور آپ کو ویٹ لوز میں مدد ملے گی آپ چاہے تو دالچینی کے پانی میں شہد بھی ملا سکتا ہے اس کے اتری ویٹ لوز کرنے کے لئے اکثر لوگ جیرے کا پانی صبح خالی پیٹ پیتے ہیں لیکن آپ چاہے تو رات کو سوتے سمیں بھی جیرے کا پانی پی سکتے ہیں رات کو سوتے سمیں جیرہ پانی پینے سے کھانا اچھے طرح سے پچ جاتا ہے جیرہ پانی شریح میں جمع وشاعت پدارتوں کو آسانی سے باہن نکالنے میں مدد کرتا ہے اور بیلی فیٹ کو گھٹاتا ہے اس کے ساتھ ہی آپ چاہے تو وچن گھٹانے کے لئے رات کو سوتے سمیں صرف گنگونا پانی بھی پی سکتے ہیں روزانہ رات کو سوتے سمیں گنگونا پانی پینے سے وچن کم کرنے اور بیلی فیٹ کو بن کرنے میں مدد مل سکتی ہے